کین تھانے کی پولیس نے جنلی گم کا دیکاری بن کر دھوکہ دڑی کرنے والے دو ابھیگتوں کو گریفتار کیا ہے جس کے سممند میں اسپیسٹی کرشن کمار وشنوئی نے پولیس لائن کے سبھاگار میں پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مقبر کی سوشنا پر دو ابھیگتوں کو گریفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان رام کرپال یادو پتر رام ورکشی آدو نیواسی وشن پورا تھانا بھلوانی جنپت دی بریہ دوسرا سندی پیادو پتر جو گھئی یادو نیوا آراجی آمانی تھانا مہاراجگن جنپت آجمگڑ کے روپ میں ہوئی ہے جن کے پاس سے دوکہ دڑی کی پچاسی ہزار روپے برامت کیا گیا ہے ایس پی سیٹی نے بتایا کہ وادی وینود یادو پتر دھرمیندر موجہ جھوسونا تھانا بازگاؤں زلہ گورکپور کو ان کے موبائل پر 11 ستمبر کو تین بجے کسی اگیا توکتی دورہ فون آیا اور اس نے اپنے آپ کو دیویدی بتا کر تتھا جل نگم کا ٹھیکے دار رمیش شروازتو تتھا ایک ادھکاری اوپی یادو بن کر وادی کے ٹریکٹر کو جل نگم میں لگوانے کے لیے گارنٹی کے نام پر ایک لاکھ پچاس ہزار کی دھکہ دڑی کی جس کے سنبند میں مقدمہ پنجکرد کیا گیا ہے گریفتار ابیوکتو نے پوستاش میں بتایا کہ ابیوکتر رام کرپال یادو و سندیپ یادو تتھا راجیندر پاسوان و اس کا ایک ساتھی نام پتہ اگیات نے مل کر یوجنا بنا کر وادی مقدمہ وینود یادو کا جل نگم میں ٹریکٹر ٹرالی لگوانے کے لیے ابیوکتر رام کرپال یادو سے جل نگم کا ادھکاری کتھک نام اوپی یادو بن کر تتھا سندیپ یادو سے جل نگم کا ٹھیکے دار کتھک نام رم شیرواستو تتھا راجیندر پاسوان کتھک نام دیویدی ہمارے پاس 11 ستمبر کو ملویا تتھا 14 ستمبر کو اپنے ٹریکٹر سمبندھی سمپون کا اگزاد تتھا آدھار کارڈ پین کارڈ بینک پاس بک تتھا سو روپے کے سٹامپ پر نوٹری سپت پتر تتھا ایک لاکھ پچاس ہزار روپے لے کر آنے کو بولے 14 ستمبر کو سبی کا اگزاد کے ساتھ ایوم دیڑھ لاکھ روپے نگت لے کر وینود مہدی پور چوراہ پر آیا جہاں سے دیویدی عرف راجیندر پاسوان وائی کا گیا تبیکتی مجھے لے کر گورکپور ریلوے سٹیشن کے گیٹ نمبر چھے کے سامنے شاردہ ہوتل میں لے کر گئے جہاں پر پہلے سے ابیوکت رام کرپال تتھا ابیوکت سندیپ یادو تھے وینود یادو کے سمست کاغذات و دیڑھ لاکھ روپے لے لیے ہم لوگ وینود یادو سے دھوکہ دڑی سے دیڑھ لاکھ روپے لے کر وہاں سے نکل گئے تتھا ہوتل کے باہر ریلوے سٹیشن پریسر میں ہم لوگوں نے پورے روپے میں سے ابیوکت سندیپ یادو کو تیس ہزار رام کرپال یادو کو پشپن ہزار وار رازیندر پاسوان وائی کا اگیات ویکتی کو پیسٹ ہزار روپے ملے تھے جن کو جیل بھیج دیا گیا جلد ہی وانگشت ام کی بھی گرفتاری کی جائے گی گرفتاری کرنے والے پولیسٹی میں کینٹ تھانا پربھاری سسیبھوشن رائے اپنکشک مرتیون جے کمار رائے کانسٹیبل ابھیشوی ایک سنگھ ہینٹ کانسٹیبل رام چندر پٹیل شامل رائے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اس پی سٹی کرشن کمار وشنو ہی نہیں کہا موسیقی 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 موسیقی